بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل اس کا نام تھا میرے نبی نے قصہ سنایا ترمزی میں وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی حیاشی کے لیے ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار آج کا تیس لاکھ روپیہ ہے ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھے رو رہی تھی تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو میں زبردستی تو نہیں لیا تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزتدار ہوں میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے تو کفل رونے لگا آنکھوں میں آسو آگیا کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس تلی جا اور میں بڑا کتہ انسان ہوں میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں یا میرے لئے بخشش کی دعا کر دے اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ آتا غسل دینے کوئی نہ آتا دفن کرنے کوئی نہ آتا یہ ایسی غلط زندگی والا تھا واہ اے میرے رب دیکھ رہا ہے تو سن رہا میرے رب میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے کہ اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے دونوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا پڑا نورانی چمکتا ہوا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے